اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پچھلے چھبیس مہینے دو سال دو مہینے سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہماری ملٹری لیڈرشپ بہت زیادہ مشکلات اور کرائسز کا شکار ہے اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ نو اور دس اپریل کی درمیانی شب سال دوہزار بائیس آج سے چھبیس مہینے پہلے ایک قدم اٹھایا گیا اور وہ قدم جنرل باجوا نے اٹھایا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے انہوں نے ایک فیصلہ کیا ایک کانسپریسی تھیوری ایک سالشیوں کا تانہ بانہ بنا اور ایک منتخب حکومت کو انتہائی غیر جمہوری طریقے سے بکیرہ سب کچھ مینج کر کے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گرایا گیا یہ ایک کام ایسے وقت میں کیا گیا جب پاکستان سٹیبلیٹی کی طرف جا رہا تھا عمران خان حکومت کو برطرف کرنے کی بنیادی وجہ واشنگٹن کا حکم تھا کہ عمران خان کی حکومت کو برطرف کیا جائے ناظرین اکرام اس دن سے لے کر آج تک جو جو فیصلے بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیے ان فیصلوں کے منفی اثرات مرتب ہوئے اور ان کا خمیازہ خود اسٹیبلشمنٹ کو بھگتنا پڑا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اس وقت بہت سے آئینی قانونی جمہوری اور سیاسی بہران چل رہے ہیں جس میں ایک اور سٹیپ اٹھایا گیا ایک ایسی ٹویٹ جس کا موجودہ فوجی قیادت سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کو رییکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن رییکٹ کیا ہماری ملٹری لیڈرشپ نے اور ایک نون ایشو کو ایشو بنا دیا اور اس کی آنرشپ لے لی اب یہ قدم جو اٹھایا گیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے خود جال بن چکا ہے پھر فارم سنتالیس کی سرکار جو ایک جالی منڈیٹ کے ذریعے نظام حکومت پر قابض ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بھی اپنا اپنا حصہ ڈالا اب بجائے اس کے کہ پی ڈی ایم ٹو سرکار کو حدف تنقید بنایا جائے ان کی معاشی پولیسز کو ڈسکس کیا جائے عوام اس وقت ایک ویڈیو کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ان لوگوں پر گفتگو کر رہے ہیں جنہوں نے اس ویڈیو کی آنرشپ لی ہے اس ویڈیو میں جنرل یایہ خان اور شیخ موجیب الرحمان کے درمیان ایک کمپیریزن ایک موازنہ کیا گیا یایہ خان غدار تھا غدار ہے اور غدار رہے گا یہی تاریخ ہمیں بتاتی ہے پتہ نہیں کس نے موجودہ ملٹری لیڈرشپ کو یہ مشورہ دیا کہ انہوں نے اس کی آنرشپ لی اور اس کے بعد اب ایف آئی اے نے آگے تحقیقات شروع کی ہیں پہلے تو انہوں نے عمران خان سے تحقیقات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ایبسلیوٹ نانسنس لکھ کے اسے فارق کیا اب تین نوٹسز مزید بھیجے گئے رعوف حسن عمر ایوب خان جو کہ لیڈر آف اپوزیشن ہے اور بیریسر گوھر کو جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئر مین ہے انہیں یہ نوٹسز بھیجے گئے اور انہیں کہا گیا کہ عمران خان کے اوفیشل اکاؤنٹ سے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف عوام کو اشتیال دلانے کی کوشش کی گئی ہے جس سے عوام میں خوف اور بیچانی پھیلنے کا خدشہ ہے اس اشتیال انگیزی سے عوام کو ریاست اور اداروں کے خلاف قانون ہاتھ میں لینے پر بھی اکسایا جا سکتا ہے اس لیے آپ آئیں اور آ کر جواب دیں اب منگل کو ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر نے انہیں طلب کیا ہے اب عمران خان کیا کہہ رہے ہیں کہ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ ہر کسی کو پڑھنی چاہیے اور یا یا خان غدار تھا یا شیخ مجیب الرحمان غدار تھا اس میں ایک کمپیریزن کیا گیا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ غدار کون ہے یہی کچھ نواز شریف اپنی زبان سے کہتے رہے عمران خان اور پی ٹی آئی نے تو ایک ٹویٹ کی ایک ویڈیو تین منٹ بتیس سیکنڈ کی ٹویٹ کی لیکن اس سے پہلے نواز شریف تو خود کہتے رہے خاجہ آصف جو اس حکت وزیر دفاع ہے ان کے موں سے بھی یہ پھول جڑتے رہے پھر خاجہ سعاد رفیق مریم نواز احسن اقبال اور دیگر بے شمار لوگ ہیں جو یہی کہتے رہے خاجہ سعاد رفیق نے کہا تھا کہ تحریک پاکستان کی قیادت کرنے والے بنگالی اقابر اور ایوبی عامریت کے خلاف مادر ملت کا دست راست شیخ مجیب بنگلا بندو کیسے بنا پاکستان بنانے کے لیے جدوجہد کرنے والے بنگالیوں کے نوجوان بچے مکتبانی کا چارہ کیوں بنے بہت کچھ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ میں آشکار ہو چکا ہے نظر نکرام یہ بات اس وقت کی گئی جب بھارت نے حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ کے کچھ حصے شائع کیے اس کے بعد مریم نواز کہتی ہے کہ انچاس برس پہلے آج کے دن قائد عظم کا پاکستان دو لخت ہو گیا یہ سولہ دسمبر دوہزار بیس کا مریم کا ٹویٹ ہے کہ انچاس برس پہلے آج کے دن قائد عظم کا پاکستان دو لخت ہو گیا اس لیے کہ ایک ڈکٹیٹر نے عوام کے منڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ووٹ کی عزت کو پامال کیا حمود الرحمان کمیشن کی ان سفارشات کو ٹھکراتے ہوئے آج بھی ووٹ کی عزت پامال کی جا رہی ہے اب یہ نہیں ہوگا قوم جاگ چکی ہے اب قوم نے اب مریم نے قوم کو جگایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا سعید رفیق نے قوم کو جگایا کوئی مسئلہ نہیں ہوا خاجہ آسیب نے قوم کو جگایا کوئی مسئلہ نہیں ہوا ایسان اقبال نے جگایا کوئی مسئلہ نہیں ہوا نواز شریف نے جگایا کوئی مسئلہ نہیں ہوا پاکستان پپس پارٹی نے جگایا کوئی مسئلہ نہیں ہوا لیکن مسئلہ تب ہوا جب عمران خان نے ایک ویڈیو جو بنی ہوئی تھی اس کو ٹوئیٹ کیا اور اس میں خلاف واقعہ یا خلاف حقیقت بھی کوئی چیز نہیں ہے اب اس پر ایک پھڑا پڑ چکا ہے میرے خیال میں اس کو جتنا بڑھاوا دیا جائے گا اتنا ہی نقصان ہوگا دوسری جانب صدر عارف علوی نے کل کراچی میں ایک تقریر کی انہوں نے بہت کھل کے بات کی انہوں نے کہا کہ انہیں کھیلنے کے لیے کبھی نو میں مل جاتا ہے اب شیخ مجیب سے مطالق عمران خان کی ٹوئیٹ مل گئی ہے عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے شیخ مجیب سے مطالق جو بیان جاری ہوا علوی صاحب نے اس کا دفاع کیا اور کہا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنے کا مشورہ دینا کوئی غدداری ہے کون سی غدداری ہے کبھی آپ کو کھیلنے کے لیے نو میں مل جاتا ہے اور کبھی آپ کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ مل جاتی ہے وہ کراچی میں وہ کلاہ سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ عام آدمی کے طور پر میں یہاں پہ آیا ہوں اور قانون کی پاسداری اس لیے کروں گا کہ میں مسلمان ہوں قانون وہ بنتا ہے جس کی معاشرے میں عزت ہو پھر انہوں نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان میں اس وقت پچھلے چوبیس مہینوں میں جو ظلم کیا گیا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی یہ ظلم نہ مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا نہ اس سے پہلے ہوا انہوں نے بڑا واضح کیا اور کہا کہ یہ جالی منڈیٹ ہے کراچی کا منڈیٹ جالی ہے پنجاب کا جالی ہے یہ سارے کے سارا جالی نظام حکومت ہے جو آپ لوگوں نے قائم کیا ہے اس سے کوئی خیر برامت نہیں ہوگی پھر شیخ مجیب سے متعلق انہوں نے بات کی اور کہا کہ اگر عمران خان نے حمود الرامان کمیشن رپورٹ پڑھنے کا مشورہ دیا ہے تو یہ کونسی غداری ہے آپ نے اپنے ذہن میں ایک نظریہ بنا رکھا ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کو غدار قرار دیتے ہیں یعنی جو ہماری بات نہیں مانے گا جو ہماری سوچ کے مطابق نہیں چلے گا وہ غدار ہے یہ اب دنیا نہیں ماننے کے لیے تیار اور پاکستان کے عوام باشعور ہو چکی ہیں اس لیے یہ زد چھوڑ دیں اگر آگے بڑھنا ہے تو درگزر کریں اور آگے بڑھیں پھر انہوں نے کہا کہ ہر پاکستانی کو حمود الرامان کمیشن رپورٹ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ اصل غدار جرنل یعیہ تھا یا شیخ مجیب تو الوی صاحب نے جو خلاصتاً بات کی کہ اگر آپ لوگوں نے آگے بڑھنا ہے پاکستان کو اس مسئیبت سے نکالنا ہے استحقام لے کر آنا ہے تو پھر ایک ہی حال ہے اور وہ یہ ہے اور آگے بڑھا جائے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کوئی اور حال نہیں ہے پھر مولانا فضل الرامان اور دیگر جماعتیں بھی کموں بیش یہی بات کر رہی ہیں جبکہ دوسری جانب اس معاملے کو لے کر اب حکومتی ٹولہ اس پر فیول چھڑک رہا ہے اس کے جواب میں تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جالی فارم سنتالیس کے سہارے اقتدار میں بیٹھی منڈیٹ چور کٹ پتلیوں کی جانب سے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو مذاکرات کی دعوت دینا انتہائی مذاکہ خیز ہے اور رات کی تحریکی میں منڈیٹ چوری کے جالی عدو پر مسلط کیے جانے والے غلاموں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے ان کے کسی بھی کال اف فیل کی کوئی وقت نہیں ہے شریفوں اور زرداریوں کے درباریوں کی آئے روز ایک نئی پروپوگینڈا مہم کی آڑ میں چیخ و پکار بتا رہی ہے کہ ان کے ناجائز اقتدار کا خاتمہ قریب ہے اور طاقتور حلقوں کی سرپرستی میں ڈیلز کے سہارے حکومت میں آنے والے قومی مجرم ملک و قوم کے مفاد میں فیصلے لینے کا اختیار رکھتے ہیں نہ ہی چوروں کے ساتھ مفاہمت کی کوئی گنجائش ہے جالی فارم سنتالیس زدہ وزیراعظم کی اپنی یہ اوقات ہے کہ اس کا ایک اپنا منشی پٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ بھی اس کی ہدایات کے برعکس کرتا ہے منڈیٹ چور ٹولے کی اپنی صفحہ میں موجود جعوید لطیف سمیت غیر آئینی اقتدار کے حصول کے لیے انتخاب پر ڈالے گئے ڈاکے کی گواہی دے چکے ہیں اور عمران خان واضح کر چکے ہیں کہ جالی منڈیٹ کی حامل تینوں جماعتوں نون لیگ پیپرز پارٹی ایم کیو ایم سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے کوئی بات چیت نہیں ہوگی ملک کو سیاسی اور معاشی طور پر بند گلی میں دھکیلنے کے بعد ملک کی سب سے بڑی اور قومی سطح کی واحد جماعت سے بلواستہ مذاکرات کی بھیق مانگی جا رہی ہے ناجائز ذرائع سے برسر اقتدار قوم کے خربوں روپے لوٹنے والے مذاکرات کا چورن بیچنے کی بجائے قوم سے اپنے جرائم کی معافی مانگیں اور عوامی منڈیٹ واپس کریں پھر فضل رمان اور محمود خان اچک زہی نے بھی کھڑکایا ہے انہوں نے بھی ملٹی اسٹیبلشمنٹ کو کہا ہے کہ ستر ارب روپے میں یہ الیکشن ہوا مولانا نے الزام لگایا کہ ستر ارب روپے کے بدلے الیکشن کے نتائج تبدیل کیے گئے اور یہ الزام سریعام ایک بڑے جلسے میں لگایا گیا ہے فضل الرمان اور اچک زہی کی طرف سے پھر انہوں نے آرمی چیز سے مطالبہ کیا کہ اس سارے معاملے کی تحقیقات کی جائیں کہ یہ کیسے الیکشن چوری ہوا اور کیسے الیکشن بیچا گیا تو معاملات ناظرین اکرام کوئی اچھے نہیں ہیں صورتحال گمبیر ہے کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے جس کا نقصان صرف اور صرف پاکستانی عوام کو ہو رہا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا